بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ شک ایک ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات شریک حیات سے خوشکوار تلقات برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے اور بعض اوقات بچوں کا بندن بھی اس تلق کو جوڑے رکھنے کے لیے ناکافی ہو جاتا ہے لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنا رشتہ مضبوط اور قائم رکھنے کے لیے شک کو اپنے بیچ میں نہ آنے دیں کیونکہ اس رشتے میں ایک مرتبہ شک کا بیچ پیدا ہو گیا تو پھر وہ میاں بیوی کے رشتے کو نہ صرف کمزور کرتا ہے بلکہ اس رشتے کو بعض اوقات ختم بھی کر دیتا ہے جس کا نتیجہ الادگی کی صورت میں سامنے آتا ہے اس تحریر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق یہ بتانے جا رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان شک پیدا ہونے کی کیا وجوات ہیں کسی دانشوار نے کیا خوب کہا کہ عورت کا اپنا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے جس گھر کو اپنا سمجھ کر بیٹھتی ہے اس گھر کا اصل مالک کوئی ہور ہوتا ہے کہتے ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری سونا ہوتی لیکن ہماری دانست میں عورت کی سب سے بڑی خواہش اور کمزوری ہوتی ہے عورت چاہے جس طبقے سے ہو کتنی ہی تعلیم یافتہ ہی ہو کتنی ہی مضبوط ہو مگر شادی کے بعد اس کے شور کا رشتہ ہی اس کو معاشرے میں موتبر بناتا ہے جائے تو اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور اسے عزت بھی ملتی ہے یہی حقیقت ہے شور عورت کو صرف محبت ہی نہیں بلکہ تحفظ اور سائبان بھی دیتا ہے لہذا اسے اس گھر کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے گھر کو یعنی میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے عورت کو چاہیے کہ ایسی باتوں کا خیار رکھے کہ جن باتوں کی وجہ سے اس رشتے میں درار پیدا ہو یا جن باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ کمزور ہو سکتا ہے ایسی ہی باتوں میں سے ایک چیز شک ہے یاد رکھے کہ اگر میاں بیوی کے رشتے میں شک پیدا ہو جائے تو یہ رشتہ نہ صرف کمزور ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات یہ شک اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ میاں بیوی میں الادگی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اپنے شور کی شکایت کرنے لگی کہ اس کا شور اس پر شک کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے شور کو بلوایا اور اس سے فرمایا یاد رکھو شک کرنا رشتے کو اس طرح سے کھوکھلا کر دیتا ہے جس طرح سے دمک لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ لکڑی ٹوٹ کر گر جاتی ہے اسی طرح سے شک بھی رشتوں کو کمزور کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ رشتوں کو ختم کر دیتا ہے اس لئے کوشش کرو کہ شک نہ کیا کرو اور پھر عورت سے مخاطب ہو کر یہ فرمانے لگے کہ اے عورت تم بھی یاد رکھو کہ شور کے ذہن میں شک پیدا ہونے کی مختلف وجوات ہوتی ہیں اس لئے تم ایسے کاموں سے دور رہو جو تمہارے شور کے دل میں شک پیدا کرنے والی ہوں ان وجوات میں سب سے بڑی وجہ ہے جھوٹ بولنا یاد رہے کہ کوئی عورت اپنے شور سے باتیں چپانے لگتی ہے اور بعد میں شور کو ان باتوں کے بارے پتہ چلتا ہے تو شور کو دکھ ہوتا ہے اور یوں اس کے دل اور دماغ میں بیوی کے لیے شک پیدا ہو جاتا ہے دوسری وجہ کوئی ایسا حادثہ وغیرہ ہو سکتا ہے جس میں عورت نے اپنے شور سے بے وفائی کی ہو تو اس بے وفائی کی وجہ سے بھی شور کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شور ذہنی کمزوری یا احساس کمتاری کا شکار ہوتا ہو اور اس احساس کمتاری کی وجہ سے وہ اپنی بیوی پر شک کرے اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت اور اس کے شور کو یہ عمل بتایا کہ صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو اس عمل سے انشاءاللہ شک کی بیماری دور ہو جائے گی